پھر سے کائرتہ پورن حملہ کیا ہے حالانکہ سرکشاہ بلوں نے جمہو کشمیر میں شانتی ویوستہ لانے میں بہت پریاس کیا تھا پچھلے دنوں ڈریکٹر جنرل پولیس نے کہا تھا کہ آج بھی 110 ادنگ کی جمہو کشمیر میں سکریہ ہیں اس پرکار کی بارداتیں جب ہوتی ہیں تو دکھت وشے ہیں سب سے پہلے تو ان کے پریواروں کے پتی میں اپنی سنبیدنا بیقت کرتا ہوں لیکن ان کائروں کو چھوڑا نہیں جائے گا ہمارے سرکشاہ بل ہماری ایجنسیاں جب پتہ لگتا ہے تو ان کو ڈھونٹی ہیں ڈھونٹ نکالتی ہیں پتہ بھی لگنے کے بعد لیکن ہمارے جوان بھی ویرتا سے لڑتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسی کا پرنام ہے کہ چار لوگوں نے اپنی شہادت دی ہے میں ان کی شہادت کو پرنام کرتا ہوں جمہو کشمیر میں دور درائی کے پورے ہندوستان سے اپنی ماتری بھومی اپنا جو سر ہے اس کو جمہو کشمیر مانا جاتا ہے جمہو کشمیر میں پھر سے ویوستہ صدرے اس کے لیے ان کو گھیرا بھی گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد ان کو مار بھی گرایا جائے گا اور اس پرکار کی جو کوششیں ہیں اس کو ناکامیاب بنایا جائے گا سرکار کی طرف سے بھی کھلا ہاتھ ہے اور زیرو ٹالرنس کی نیتی پر کام چل رہا ہے دیکھئے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں اس پرکار کے انفارمر انڈرگراؤنڈ ورکرز انڈرگراؤنڈ ورکرز آ کر کے جب اس پرکار کے کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن گبرانے کی بات نہیں ہے لیکن اس اتنکواد سے لڑنے کے لیے اس کوڑڈ وار سے لڑنے کے لیے پاکستان جانتا ہے کہ سیدھے لڑائی میں ہم جیت نہیں سکتے لیکن اس لڑائی میں وہ پریاس کرتا رہتا ہے موسیقی